اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خوائلد رضی اللہ عنہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ عام الفیل سے پندرہ سال پہلے اٹھا ساٹھ قبل ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئی آپ کا نام خدیجہ واللقب طاہرہ ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد خوائلد بن اسد ہے اور والدہ کا نام فاطمہ ہے آپ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاہ میں آنے سے پہلے آپ کا نکاہ پہلے ابو عالی بن بناش تمیمی اور پر عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا ان کے انتقال کے بعد چاریس اور باز روایت کے مطابق پینتالیس برس کے عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ حرم نبوت میں داخل ہوئی اس وقت آقائین کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال تھی پاکیزہ اخلاق کی بدولت عابد رضی اللہ عنہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر نبوت کی تصدیق کے ساتھ سب سے پہلے اسلام العنی کی سعادت بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکام آنے کے بعد پچیس برس تک زندہ رہی اور نبوت کے دسوے سال تین قبل حجری کو مکہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی خاتون تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکامے آئے